اب جو ٹاپک ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے ہمارے پاس میوسیز میوسیز کیا ہے؟ ٹائپ آف سیلڈوین ہے ہمارے پاس میوسیز کیا ہے میوسیز کیا ہے جس میں کروما سوم کے نمبر ہوتے ہیں ڈاٹر سیلڈوین ہے میوسیز کیا ہے جس میں کروما سومز کے نمبر ہوتے ہیں وہ ڈاٹر سیلز جو ہے ان میں ریڈیوس ہو جاتے ہیں ہاف تک ریڈیوس مینز کے کم ہو جاتے ہیں فور اگزامپل اگر آپ ہیومن بینگ کی اگزامپل لیتے ہیں اس میں فورٹی سکس کروموسوم ہے پیرنٹس میں تو جو آپ کے پاس ڈاٹر سیلز بنیں گے ان میں کروموسوم کی تدہ ریڈیوس ہو کے ہو جائے گی ہاف 23 23 یہ آپ کے پاس ہوگی میوازیز اکرنس آف میوازیز میوازیز کہاں واقع ہوتی ہے میوازیز اس آلویز اکرین ڈیپلائیڈ سیلز ڈیپلائیڈ سیلز مینز mini 2N سیلز میں ہوتی ہے میوازیز ہمیشہ اور اینیمل اور پلانٹس دونوں تایٹس کے سیلز میں ہوتی ہے اور لیکن جو میوازیز ہے جب ڈیپلائیڈ سیلز کی ہم نے بات کرنی ہے second جو بات ہے آپ کریں گے کہ یہ ہمیشہ ہوتی ہے جرم سیلز میں جرم سیلز آپ کے پاس وہ سیلز ہوتے ہیں جو گیمیٹس بناتے ہیں انیمل سیلز میں یہ ہوتی ہے گیمٹ فارمیشن گیمٹ فارمیشن گیمٹ فارمیشن میں آپ کے پاس آتے ہیں ایگز پلس پم اور پلانٹ سیل سپور فارمیشن ٹھیک ہے مطلب کہ آپ کے پاس میوسیس کہاں پہ ہوتی ہے تو میوسیس صرف جرم سیلز میں ہوتی ہے اور جرم سیلز آپ کے وہ سیلز ہوتے ہیں یا اورگینزم کے وہ سیلز ہوتے ہیں جو ان میں ریپروڈکشن میں انوالو ہیں انیملز کے کیس میں ہوتے ہیں ایگزو سپرمز اور ان پلانٹ سپور فارمیشن میں یہ ہوتی ہے اور آلویز اکرین ڈیپلائیڈ سیلز ٹو این سیل اور دیورنگ جو ہے میوسیس ٹو این سیلز ڈیوائیڈ انٹو ٹو سیلز مینز آپ کے پاس ٹو این سیلز ہیں تو آفٹر میوسیس وہ آپ کو این سیل دیتے ہیں اور این سیل کو آپ بولتے ہو ہپلائیڈ اور مونوپلائیڈ بھی بول سکتے ہو ٹھیک ہے یہ ہے آپ کے پاس پرادکٹ آف میوسیس اب ہم دیکھ لیتے ہیں سگنیفیکنس سگنیفیکنس آف میوسیس کیا ہے مینز کہ آپ کے پاس میوسیس جو ہے وہ کیوں امپورٹنٹ ہے تو میوسیس انوالو ہوتی ہے گیمیٹس فارمیشن میں فرسٹ آپ اس کا لکھو گے میوسیس کا ری میینز سیم نمبر اف پروموسوم ان آل جنریشن میینز کے جو میوسیس ہوتی ہے اس میں ٹو پیرنٹس انوالو ہے نا تو جب ٹو پیرنٹس انوالو ہے تو دونوں پیرنٹس جو ہیں وہ آپ کو کیا دیتے ہیں ان ان دیتے ہیں میینز آپ کے پاس اگر جو ہے دو پیرنٹس ہیں اور یہ پیرنٹس میوسیس کے بعد آپ کو این این پروڈکٹ دیتے ہیں تو جب یہ این این پروڈکٹ ہیں جب یہ کٹھے ہوں گے کسی دوسرے اورگینزمز میں تو اگین یہ آپ کو ٹو این نمبر بنا دیتے ہیں صحیح ہے تو یہ ٹو این نمبر مینز کہ ہر جنریشن میں پھر یہ کروموسومز کے نمبر آپ کے پاس ٹونٹی تری یعنی سیم ہو جائے گیا جو سیکنڈ آپ کے پاس میوسیس کا جو سگنیفیکنس ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کیا ہوتی ہے آپ کے پاس جنیٹک ویرییشنز پروڈیوس ہوتی ہیں جنیٹک ویرییشنز جنیٹک ویرییشنز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کہ میوسیس میں چونکہ ٹو پیرنٹس انوالو ہیں تو ٹو پیرنٹس دونوں کے جنیٹک میک اپ جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں تو دونوں کے جب جنیٹک میک اپ آپ کے پاس two parents involved two parents means کہ آپ کے پاس mother اور father دو involved ہیں mother کے اپنا genetic make up father کا اپنا genetic make up تو دونوں کا جو ملے گا تو وہ آپ کے پاس ایک new genetic make up جو ہے وہ آ جائے گا genetic variations اگر ایک species میں یا ایک جیسے organisms میں کوئی disease آ رہی ہے تو جب آپ اس کو دوسرے organisms کے ساتھ crossing کرواتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جو اس organisms کے جو ہے وہ نقصان دے characteristics ہیں وہ دوسرے organisms کے beneficial characteristics کے ساتھ مل کے آپ کو جو ہے وہ beneficial effect دینا شروع کر دیں تو یہ ہے آپ کے پاس میوسیز کے benefits اس کے بعد آپ کے پاس یہ ہے کہ اس میں random assortment ہوتی ہے random assortment کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب انہوں نے کروموسومز parents ہیں آپ کے پاس two parents ہیں اس کے کروموسومز اور اس کے کروموسومز جب یہ divide ہوں گے تو آپ کے پاس کوئی سا بھی کروموسومز ضروری نہیں ہے کہ یہ کروموسومز اسی کے ساتھ ملے یا یہ اسی کے ساتھ ملے تو یہ ضروری نہیں ہے بلکہ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ کروموسومز اس کے ساتھ مل سکتا ہے یہ کروموسومز اس کے ساتھ مل سکتا ہے تو اسے ہم بولتے ہیں یہ ہمارے پاس random assortment اور random assortment کے نتیجے میں بھی ہمارے پاس جنیٹک variations آتی ہیں یہ تھی آپ کے پاس میوسیز کی significance اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو جنیٹک میک اپ ہے due to two parents involvement دو parents involve ہونے کی وضاء سے جو اگر کوئی کمی بیشی ہے تو وہ compensate ہو جاتی ہے مل سکتا ہے مل سکتا ہے مل سکتا ہے موسیقی